ایک عرق کا شائد گزرا ہے میں آپ کو زورت تازہ ہو مختصر وقت میں آپ کو بتاتا چلو اس شخص نے پیغمبر کی صیرت کو لکھا کیا چاہا اس نے پیغمبر کی صیرت کو لکھنے کا ارادہ کیا یہ عمومت میں واحد شخص ہے جس نے اتنا سارا زفیرہ پیغمبر کی صیرت پہ لکھا ہے ہمارے دنہ میں اسا شخص کوئی نہیں گزرا ہے لکھنے والوں نے پیغمبر کی صیرت یہ لکھی ہے لیکن ہر ایک شخص نے آخر میں یہی کہا ہے بعد اس اللہ ہم حق عدا نہیں کر سکتے ہیں اس نے کیا لکھا اس نے چانیس ہزار کا مجموعہ لکھا ہے اور اس میں سارے اشاعر لکھا ہے اور سارے اشاعر لکھنے کے بعد کرم کو آسمان پر اٹھا کر رہے اور رب سے کہتا ہے کہ حق تو عدا ہے کہ حق عدا کرنے کا سوچا لیکن حق عدا نہیں کر سکا ہاں ہاں اس نے یہ کی لکھا ہوگا اس پہ پیغمبر کی عدائے پہ ہی لکھی ہوگی جب پیغمبر کی عداؤں کا ذکرہ آیا ہوگا بے ممبر کی ازواج کا ذکر آیا ہوگا اس نے لکھا ہوگا بے ممبر کی سوٹوں کا ذکر آیا ہوگا اس نے لکھا ہوگا بے ممبر کی سر دواروں کا ذکر آیا ہوگا اس نے لکھا ہوگا بے ممبر کی نوستار کا ذکر آیا ہوگا اس نے لکھا ہوگا بے ممبر کی اکرو کا ذکر آیا ہوگا اس نے لکھا ہوگا بے ممبر کی پرکو کا ذکر آیا ہوگا اس نے لکھا ہوگا اور کسی طرح بے ممبر کھاو کا ذکر آیا ہوگا اس نے لکھا ہوگا بے امبر کے آنوں کے اندر کی سیاہی کا ذکر آیا ہوگا اس نے لکھا ہوگا بے امبر کے آنوں کے اندر کی سفینی کا ذکر آیا ہوگا اس نے لکھا ہوگا بے امبر کے داتوں کا ذکر آیا ہوگا اس نے لکھا ہوگا بے امبر کے ہوتوں کا ذکر آیا ہوگا اس نے لکھا ہوگا بے امبر کے کان خزنین کا ذکر آیا ہوگا اس نے لکھا ہوگا بے امبر کے باروں کا ذکر آیا ہوگا موسیقا 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 موسیقا